اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لصدری ویسر لعمری وحل الوقضة من لسانی افقہ قولی صدق اللہ العظیم listeners and viewers السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ سب لوگ ما شاء اللہ با خیر و آفیت ہوں گے this time i took a very long gap in fact due to some unavoidable factors i couldn't manage to record any video anyhow i am back with very very important and sensitive topic that is lgbt lgbtism many of my friends suggested me to talk about this so finally i have picked it up to talk about lgbt کیا ہے lgbtism کیا ہے lgbt community کیا ہے ان کا agenda کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے society کو influence کر رہے ہیں یہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے since ایک ویسٹ topic ہے and it is very demanding in terms of the length of discussion so اس کو میں two parts میں کرنے کی کوشش کروں گا کچھ حصہ آج ہم cover کریں گے اور کچھ انشاءاللہ next video کے اندر lgbt کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ ایک ویسٹ specific phenomena ہے یورپ میں ویسٹ میں امریکہ میں ایک community ہے جو اپنے آپ کو lgbt کہتی ہے ان کی کچھ demands ہیں کچھ rights ہیں اور وہ ایک struggle کر رہے ہیں so ہمیں زیادہ فکر نہیں تھی کیونکہ this was thought to be a specific thing in west but things are changing this community نے over time grow کیا expand کیا اور اب یہ صرف west میں نہیں ہے بلکہ east میں ہے in different parts of east اب they are raising their voices and they are asking and demanding for their rights تو ہم تھوڑا سا اس acronym کو lgbt acronym یا اس abbreviation یا اس initialism کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہے کیا اور اس میں کون کون سی identities کے لوگ شامل ہیں کون کون اس کا حصہ ہے popularly ہم یہ جانتے ہیں کہ lgbt l stands for lesbian g stands for gays b stands for bisexual and t stands for transgender یہ چار words ہیں جن کو ملا کہ lgbt بنایا گیا اور یہ ایک umbrella term ہے it is not limited to these four letters lgbt بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی شامل ہو چکی ہیں اور اب یہ phrase یا یہ acronym یا یہ abbreviation بہت بڑا ہو چکا ہے اور اس میں کون کون شامل ہوئے ہیں اور اب یہ کتنی expand ہو چکی ہے اور کتنی strong ہو چکی ہے اور future میں کس طرح کی کس طرح کے لوگ یا کس طرح کی identities اس کا حصہ بند سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں currently اگر ہم اس term کو دیکھیں جو کہ کمریلا term ہے lgbt تو اس میں اب بہت ساری اور نئی چیزیں ہیں like اب latest جو abbreviation چلتا ہے use ہو رہا ہے literature میں ہمیں نظر آتا ہے that is lgbtqia plus اور بعض اس کو لکھتے ہیں lgbtqia2s plus اب یہ lgbt کے بعد جو چیزیں اس میں شامل ہوئیں کیونکہ جب یہ movement کہیں یا یہ struggle کہیں جب یہ start ہوئی تو initially صرف اس میں gays تھے پھر lesbian اس کا حصہ بنی پھر bisexual اس کا حصہ بنے پھر trans gender اس کا حصہ بنے اور پھر gradually اور بہت سارے لوگ بہت ساری identities اس کا حصہ بنتی چلی گئیں اور یہ community بہت expand ہوتی گئی بہت flourish کرتی گئی اور influential ہو گئی lgbt bt کے بعد t کے بعد ایک q ہے q کا مطلب وہ لوگ جن کو questioning بھی کہا جاتا ہے کوئر بھی کہا جاتا ہے ایسے لوگ جو اپنی identity کے بارے میں ابھی تک confused ہیں they are uncertain either they are male or female or they belong to third gender جن کو اپنے gender کی پہچان ہی نہیں ہے وہ بھی اس community کا حصہ بن گئے اور یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو important بتا دوں کہ بنیادی طور پہ اس community میں جو لوگ شامل ہیں وہ اپنی sexuality کی بیس پہ شامل ہیں وہ کس طرح کی sexual orientation کے لوگ ہیں تمام لوگ جو اس کا حصہ ہیں وہ کسی نہ کسی one or other sexual orientation سے belong کرتے ہیں اور ان لوگوں کا آپس میں جمع ہونا ایک community بننا اس کے اندر جو common feature یا common characteristic ہے وہ ہے ہی sexual orientation کی sexuality کی so یہاں پر جو identity ہے وہ simply base کرتی ہے sexual trend پہ sexual tendency پہ and sexual propensities پہ so جہاں پہ lesbian gay bisexual transgender یہ sexual orientations ہیں تو کچھ اور orientations کے کچھ اور sexualities کے لوگ بھی اس کا حصہ بنے تو اس میں جو کیو ہے وقت کے ساتھ یہ cues بھی اس کا حصہ بن گئے جو اپنے آپ کو queer کہتے ہیں اپنے آپ کو questioning کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک confused ہیں اور ہم یہ decide نہیں کر سکے کہ ہمارا gender کیا ہے وہ شاید وہ shift کرتے رہتے ہیں کبھی male بن جاتے ہیں کبھی female بن جاتے ہیں کبھی trans بن جاتے ہیں so they are called questioning اس کے بعد ہے i i means intersects intersex کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو by birth کسی deformity کا شکار ہیں کسی sexual abnormalcy کا شکار ہیں جن کے genitalia میں کوئی deformity ہے اور ان کا gender confirmed نہیں ہے again کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں so یہ وہ لوگ ہیں جو infect by birth یا biologically جن کا gender confused ہے اور جن کو doctors کی طرف سے جو gender reassignment surgeries ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو possibly کی جا سکتی ہیں medically یا scientifically اس process کا بھی وہ حصہ نہیں بنے so they are living as they took birth and so they are called intersex اور آئی کے بعد ہے a a means asexuals asexual 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 ایسے لوگ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا sexual attraction نہیں رکھتے towards any gender ہمارے اندر sexuality بالکل نہیں ہے یا it is very very minimum i mean near to zero so یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو flat کہتا ہے جن کے اندر کوئی sexual urge نہیں ہے sexual desires نہیں ہیں so they are also the part of this community اور ان کے لیے لفظ جو use کیا رہا ہے that is a so lgbtqia qia کچھ نے اس کو lgbtqia2s پھر plus کا sign آخر میں two s means کہ ایسے لوگ جن کے اندر یوں سمجھیں کہ they are two spirits a women living in the body of a man یا man living in the body of a women so they are called two as two spirits so they are also the part of this community and جو plus کا sign ہے وہ بہت ہی زیادہ horrible ہے بہت زیادہ ugly and dark aspect ہے lgbtism کا کیونکہ اس plus کے sign کے اندر بہت ساری اور identities کو شامل کیا گیا ہے اور future میں ایک scope رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی اور نئی orientation سامنے آتی ہے basing on the sexuality تو وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں currently بہت سارے ایسی terms ہیں like pansexual omni sexual a gender a gender mean ایسے لوگ جو یہ claim کرتے ہیں کہ ہم کسی gender میں believe نہیں کرتے and there is nothing like any gender in the world gender دنیا میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے مرد عورت transgender یہ کوئی differences نہیں ہیں صرف انسان کی desires ہیں sexuality ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے so وہ بھی اس کا حصہ ہیں یا اس کا حصہ بن سکتے ہیں بلکہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر gradually بہت سارے لوگ اس کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں اور جو plus کا sign ہے اس نے ایک room رکھا ہوا ایک ایک space رکھی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی نئی طرح کی feelings develop کرتے ہیں basing on your sexual desires and your sexuality تو آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں بہت ساری ایسی desires یا بہت ساری ایسی sexual orientations ہیں جو بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ خطرناک قسم کے trends ہیں بہت psychologically وہ mental illness ہی ان کو کہا جائے گا اب دیکھیں کہ incest means کے sexuality with the persons who are the part of first degree blood relations like your mother your father your sister your brother son daughter sexual relationships your sexuality with these people is called incest اور یہ بھی ایک orientation ہے ہو سکتا ہے future میں جہاں plus کا sign ایک silent space دے رہا ہے تو incest میں believe رکھنے والے یا incest کی tendency رکھنے والے لوگ اس کا حصہ بن جائیں گے اس طرح سے کہ آپ آگے چلیں تو we have like pedophilia sexuality with the children the child pornography کا حصہ ہے اور یہ phenomena کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود بھی ہے تو شاید یہ بھی gradually اس کا حصہ بن جائے and I am afraid کہ silently وہ لوگ اس community کا حصہ ہیں similarly you see necrophilia psychology اور جو sexuality ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ tendency بھی دنیا میں پائی جاتی ہے the people who are attracted to the dead to the corpse or you see کہ how how horrible and how ugly tendency it is تو یہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ LGBT کا اگر آج حصہ نہیں ہے تو کل یہ حصہ بن جائیں گے آگے چلیں تو we have bestiality zoophilia sexuality with the animal تو یہ تو کہیں بھی نہیں رکے گا اور یہ gradually بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ کسی بھی قسم کی desire کسی بھی قسم کی sexual urge towards anything towards any person towards any object تو وہ لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں انہیں بنایا جا رہا بنایا جا رہا ہے اور یہ expand ہو رہی ہے ایسے میں نے شروع میں کہا کہ start میں صرف اس میں against تھے پھر lesbians آئیں اور پھر gradually آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہاں تک پہنچ چکی ہے تو یہ plus کا سائن ہے over time شاید یہ جہاں سے remove ہو جائے اور اس کی جگہ پہ نئے letters آ جائیں جو اور different identities کو indicate کریں گے اور آپ دیکھیں ایک اور interesting چیز کہ سارے abbreviation کے اندر سارے acronym کے اندر کہیں بھی heterosexuality کا ذکر نہیں ہے heterosexuality mean sexual attraction towards the person of opposite gender جو ایک واحد natural and normal orientation ہے through the institution of family and through the social contract of marriage community کا حصہ ہے چاہے وہ active حصہ ہوں چاہے وہ passive حصہ ہوں لیکن theoretically وہ اس bracket کے اندر fall کر رہے ہیں اور جو heterosexuals ہیں those who are attracted to the person of opposite gender ان کے لیے ایک نیا phenomenon ان کے لیے ایک نیا way out ہے کہ no need to enter into contract of marriage simply go for live in relationships do cohabitation live with the person of your choice and live together as long as you wish اور when you are fed up of each other simply change your partner so وہ جو ایک legal burden ہے اور ایک legal responsibility ہے wife کی بچوں کی وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو heterosexuality کو یہ trend دے دیا جائے اب اب دیکھیں دیکھیں کہ دنیا میں کس تیزی کے ساتھ sex کی base پہ sexual desires کی base پہ social landscapes کو change کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے human identity کو change کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے یہ ہوتا تھا ہمیشہ کہ identity base کر دی تھی religion پہ ethnicity پہ language پہ race پہ caste پہ so ہم ان identity سے پہچانے جاتے تھے یا پہچانے جاتے ہیں but now things are totally changing اب identity totally shift ہو رہی ہے آپ کی sexual orientation پہ so you will not be asked about your religion your language your race or your caste simply آپ کو پہچانا جائے گا کہ آپ کس sexual orientation کے کس sexuality کے person ہے اور اب دیکھیں کہ آپ west میں یورپ میں تو جو personal profiles develop ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی personal information دینی ہے کسی 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 فارم پہ کسی job میں job کرنے کے لیے کسی university یا college میں admission لینے کے لیے تو they ask you about your sexuality and what are you bisexual orientation so i am afraid کہ یہ چیز شاید اب east میں بھی آنا شروع ہو جائے گی اور ہماری جو identity base کرتی ہے ہمارے religion پہ یا باقی چیزوں پہ اس کو importance نہیں دی جائے گی اور یہ importance دی جائے گی کہ آپ کی orientation کیا ہے by sex so یہ بہت ایک alarming چیز ہے ایک بہت پریشان کون چیز ہے کہ دنیا میں کس طریقے کے ساتھ جو human identity ہے اس کو change کیا جا رہا ہے اس کی base کو shift کیا جا رہا ہے from you know religion and caste and language and all these things to sexuality تو اس طرح سے اگر آپ روڑا صاحب اس کو اور دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ 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 ایک اس طرح کی چیز ہے جو society کے اندر یقینی بات ہے کوئی religion کوئی کوئی culture کوئی basic human norms and values ہیں وہ اس کا allow نہیں کرتی so i personally feel کہ look how how strange people they are how ugly mentalities they are or they have fallen down to the level of animal kingdom بلکہ ان سے بھی نیچے جا چکے ہیں اور یہ تو بالکل ایک فتنہ دجال کا preliminary part ہے اور یہ دجالی تہذیب ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے ہم نے اس کو اس پہ conscious ہونا ہے اس کو دیکھنا ہے اس کو سمجھنا ہے خود کو اس سے بچانا ہے اپنے بچوں کو بچانا ہے اپنے youngsters کو بچانا ہے کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ وہ penetrate کر رہے ہیں اور ہم نے resist کرنا ہے with all possible terms with all possible you know strong resistance so again in the end میں یہ conclude کروں گا کہ اس کا انشاءاللہ part two ہم next video میں کریں گے کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے اس کو سوچنا ہے اور اپنے حصے کا کام کرنا ہے کیونکہ ہمارا slogan ہی یہی ہے food for thought and thought for action thank you so much